گوستو یہ دیکھیں ناظرین بھائی یہ غصہ ہم آگا ہے پلیٹ بلیٹ سب جلا دیں گے اسلامی کو ناظرین ہمارے چینل پھر سے ہمارے خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین آج ہم آئے ہیں آج ہمارا ہماری ولوک کی جو ہے خواہش ولوک بنانے کی بھوک آج ہمیں جو ہے بہتر بعد چار بنا چورنی پہ لے کے آگئی ہے اور یہاں پہ ہم آئے رہے ہیں یونیٹی چائنیز سینڈر کے اوپر یہ جو ہے چائنیز ریسٹرنٹ ہے اور یہاں پہ آج ہم جو ہے شہزون رائز اور جو ہے چومل ٹرائے کرنے والے ہیں ان کے چومل کی اور شہزون رائز کی ہم نے بہت تاریخ سنی تھی بعد ہم یہاں پہ یہ تو آئیٹنٹ کے ٹرائے کریں گے اور بتائیں کیسا ہے جو کہ ہم نے آرڈر دے دی ہے ہمارے مینو آنے والے ہم یہاں پہ ٹرائے کریں گے اور بتائیں کیسے تو نازی انجوڑے گا ہمارے شاہز تو جی دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم یونیٹی چیز ریسٹرنٹ میں آئے ہیں یہاں بہدر آباد میں تو یونیٹی چیز ریسٹرنٹ کا یہ پورا بھارک فی ہوئے یہ کہیں دوستو یہاں پہ ان کے لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پہ سارا کھانا ان کا بند رہا ہے اور یہاں پہ چینیز فل ٹائم پیک کے اوپر یہاں پہ تیار کیا جاتا ہے اور یہاں کے چینیز کا ٹیسٹی ہٹ گئی ہے دیکھیں دوستو ایک نظرانہ ایک جھلک آپ کو چینیز فوٹ کی نازین جڑے گا ہمارے ساتھ تو جی نازین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ گرم گرم چاومن جو ہے بھائی تیار کر رہے ہیں چکن چاومن چٹ پڑا اور وی آئی پی چاومن تیار ہو رہا ہے یہ سامنے انہوں نے انگریڈینس ڈال دی ہیں اور بڑا ہی بہترین یہ بادر آباد کا چاومن ہے یہ ہے یہ دیکھیں نازین ماشاءاللہ آگ پکڑ لی انہوں نے یہ غصہ میں آگئے انہوں نے بولا جلا دوں گا سب کچھ میں آج رات کر دوں گا آج میں بارش میں سب کچھ تو خیر یہ دیکھیں نازین ماشاءاللہ بھائی یہ وی آئی پی چٹ پڑا چکن چاومن یونائٹڈ چائنیز ان کی ایک اور مطلب ان کی دوسری برانچ ہے یہ بیسکلی ہے نیو یونائٹڈ نیو یونائٹڈ کے نام سے ان کی شہب ہے تو انہوں نے ابھی ریسنڈی اوپن کی ہے یونائٹڈ چائنیز کے نام سے تو یہ بھائی بنا رہے ہیں چاومن اور چکن چاومن یہاں کا بڑا سگنیچر آئٹم ہے تو دیکھ رہے ہیں نازین آپ کیسا ماشاءاللہ بہترین یہ بنا رہے ہیں چکن چاومن آپ کا آپ نے نظارہ دیکھ لیا اور یہ چلی سوس وغیرہ ہے بہترین بھائی پنگ سالڈ وغیرہ سب چیزیں یہ اس میں ڈال لیں جسکا ہم لوگ ایک اور اپنے پاکستانی زبان میں ایک لفظ کہتے ہیں نا یہ اجینو موتو اجینو موتو پنگ سالڈ بھی چہتے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں نازین ماشاءاللہ بڑا ہی بہترین ان لوگ بارش کا موسم انہوں نے سوا نا کر دیا بھائی نے تو بھائی آپ شادی شدہ ہیں یا تو آ رہے ہیں تو بھائی کو کھلاتے ہیں چاومن وغیرہ جی جی تو چاہ پسند آئے انہیں نہیں آئے یہاں تو دیکھیں نازین ماشاءاللہ بھائی نے بھائی کو بھی چاومن کھلا ہے اور آج ہمیں بھی کھلا رہے ہیں چاومن یہ اور یہاں کا بڑا بھی مشہور اور بہترین چاومن ہے ازبان بھائی کا تو میں بھولوں گا کیمرہ ہٹنا نہیں چاہیے ازبان میں جب تک یہ تیار نہ ہو جائے اور ماشاءاللہ بندہ بانڈی فوار بھی ہو رہی ہے اور بیٹرین ماشاءاللہ تو جی نازین یہ ہمارا دوسرا آئیٹم ہے چکن شہزوان رائس یہ بھی چائنیز آئیٹم ہے چائنیز یار بڑی مشکل زبان ہے عجیب سی شہزوان اور شہزور اور یہ اور ٹرک وقت پتہ نہیں کیا کیا شہزور سائیکل نہیں ہے ان کے پاس بھائی تو یہ ابھی ایک اور چیز تیار کر رہا ہے ناظرین یہ ہماری چکن شہزوان رائس یہ بھی ہاں کا سگنیچر ہے اور یہ بھائی تیار کر رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تیار کرتے ہوئے ماشاءاللہ بھائی اور ناظرین میں بتاؤں آپ کو ابھی جو خوشبو آ رہی ہے نا مطلب پرداش سے بھائر ہے ظالم قاتل خوشبو اوہ اوہ چکن آئیٹم تو دیکھیں ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا بھائی دل خوش ہو گیا آج لگ رہا ہے بارش کے بعد جو ہے نا ہم پکوڑے کہتے تھے ساموسے کہتے تھے لیکن آج چائنیز نے نا ملا لوٹ لیا ملا اور کریڈٹ گوستو یہ دیکھیں ناظرین بھائی غصتے میں آگا ہے فلیٹ بلیٹ سب جلا دیں گے آج سب جلا دوں گا اسا لگ رہا ہے پیٹرول یا مٹی کے تیل سا بنا رہے ہیں جس طریقے سا ہاتھ پکڑ رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ ہمارا چکن شہدوان رائس یہ تیار ہو رہا ہے یہ بھی ماشاء اللہ یہ بھی کیا کہتے ہیں ڈی آئی پی لگ رہا ہے دیکھنے سے اور یہ بھی چٹ پٹا مسالے والا لگ رہا ماشاء اللہ دیکھنے سے یہ دوبارہ چاو میں آگیا ناظرین دوبارہ لگائیں گے چاو میں کو دوبارہ لگائیں گے ہمارا چاو میں سرپ ہو رہا ہے اور یہ ہمارا رائس یہ دونوں ہوتے ہیں گرم گرم وی آئی پی چاو میں اور وی آئی پی رائس ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کو سرپ کریں گے اور آپ کو کھا کے بتائیں گے کہ کیسا ہے ہمارا چاو میں اور کیسا ہے ہمارا رائس تو جڑے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا ہمارے چینل کو یہ شیدان رائس ہے اوہ وی آئی پی بھائی آلہ ہو گیا بہترین تو جی دوستو ہم جہاں یونائیٹ فورڈ چینڈر کے اونر کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں کے اونر ہیں ان کا نام پوچھیں گے اور بتائیں پوچھیں کہ یہاں سے جو ان کا ریسٹورنٹ اتنا اچھا ملتے ہیں جس کے بارے میں کچھ بتائیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کب سے آپ نے سٹارٹ کیا ہمارا تو ماشرلہ بہت پرانا ہے یونیٹ فورڈ چینڈر جو ہمارا جو مشہور ہے یہاں کا بیرانی فلوہ اس کے بعد ابھی ہم نے یہ چینڈز کا ایٹم سٹارٹ کیا جس میں مچور ہی رہ سکتا ہے اور سب ایٹم ماشرلہ چینڈز میں بہت اچھے ہیں تو اچھا میں یہاں پر فرسٹ رائم آ رہا ہوں تو میں آپ کیا سپیشل چیز ریکمینڈ کریں گے میں سگنیٹر ڈیش کے اپ کی جو فرسٹ ٹائم آ رہا ہوں میں ایڈلاز میں ٹرائے کروں آپ کے پاس تو فرسٹ ٹائم آ رہا ہوں شیزوان ٹرائی کریں بہت اچھی ماشرلہ یہاں سے اور مچورین ریس ہو گیا اس کے علاوہ مطلب سب ایٹم اچھی ہے ماشرلہ ٹھیک ہے اچھا چینیز خلاف بار بھی کیوں بھی رکھتے ہیں پیور چینیز آپ کا تو آپ کے مینے بریانی بھی رکھیں بریانی ہے آپ دوستو نام نام چینیز ہے لیکن چینیز آپ کو بریانی بھی مل لیے اور کیا چاہیے ملہب آؤ بریانی کے شوقین ہو چینیز بھی بریانی بھی خالو مزے ہی مزے ایشی ایش ہیں آپ کے سب کچھ ملے گا یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آپ آئے ہیں چینیز بھی ٹرائے کریں بریانی ہے وہ بھی ٹرائے کریں یہاں کا ماشرلہ بہت مشہور ہے ہمارا انہیٹر فورڈ سنٹر کا بادر آباد کا تو آپ انشاءاللہ یہاں آئیں دیدھوڑ آپ ٹرائے کر انشاءاللہ بہت پسند آئے گا اور یہ فیش بھی ہوتی آپ کے پاس فیش جی فیش بھی ہے لیکن سردی میں فیش نہ ہو تو مزے نہیں آتا یہاں پہ چینیز بریانی سب کچھ آپ کو ملے گا سب کچھ یہاں پہ موجود ہے میں آپ کو ارکمنڈ کروں گا ٹائمز آئے نہیں کریں چار انہائی کی طرف یہاں پہ آئیں سنٹر پہ اور یہاں پہ آکے ان کا چینیز فیش اور بریانی سب ٹرائے کریں تو جی ناظرین جیسا کہ ہمارا آرڈر ہمارے سامنے آ چکا ہے ہمارا چاومن اور ہمارا شہزون رائز تو ناظرین جیسا کہ ہم نے شہزور ٹرک کا تو نام سنا تھا لیکن شہزون رائز ہم کھانے آئے ادھر کا چاومن میں نے پہلے کھایا ہوا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا تو ازبان بھائی کو میں نے بولا کہ آج ازبان بھائی یہاں کا ولوگ ہم بناتے ہیں ان کی ایک اور برانچ ہے جو مین برانچ ہے وہ نیو یونائٹڈ چکن کے نام سے اور یہ ان کی یونائٹڈ چائنیز کے نام سے سیکنڈ برانچ ہے تو ہم نے بولا چلیں ازبان بھائی اس کو ٹرائے کرتا ہے بڑا نام بھی سنا ہے فیمس بھی ہے اور اس کا شہزون رائز یہ بھی اس کا بڑا نام سنا ہے سپائیسی چٹ پٹا یہ دیکھیں ناظرین جیسا کہ آپ کو دیکھنے ہی سے لگ رہا ہوگا سپائیسی چٹ پٹا رائز ہے اور یہ چاومین بھی چٹ پٹا اور سپائیسی ہے بہترین ہے تو آج بارش کا مزہ ہم نے جو لوٹا ہے وہ ہم نے اس طریقے سے لوٹا ہے کہ آج ہم نے پکوڑے سموں سے نہیں کھائے آج ہم یہ چائنیز کھانے آئے ہیں وہ بھی بادر آباد پہ تو ناظرین میں فس بائٹ آپ کو لے کے دکھاتا ہوں یہ شہزون رائز کی چٹ پٹے شہزون رائز کی یہ دیکھیں لال مرچیں یہ میں آپ کو کھا کے دکھاؤں تو یہ ناظرین میں فس بائٹ لوں شہزون رائز چٹ پٹا سپائیسی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فس بائٹ لے رہا ہوں کیا کہتے ہیں جینگو آلہ اور نسلی مزے دار پشاور میں مزے دار ناظرین میں ایک اور بائٹ آپ کو لے کے دکھاؤں شہزون رائز کی رہ درین بہت بین نہیں آیے ہم�n بارش کا مدہ دوبالہ کر دیا ڈانش вес خوال میں اب میں آپ کو چاومن کھا کے دکھاتا ہوں دین آزمین یہ دیکھیں آپ چاومن بسم اللہ رامانگر آلہ ہو گیا vip ہو گیا شہزون رائز کی تو بات ہی کچھ اور ہے چاومن بھی ان کا برانی ہے میں بھی اچھا ہے میں نے پہلے بھی تھا پہلے بھی تھا تو اس وقت بھی سہی تھا بہتر تھا اور آج بھی ماشاء اللہ اچھا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بہدر آباد ہے اس کو ضرور کرے کرے لازمک ہے تو میں اب آزمان بھائی سے کہوں گا آزمان بھائی کھا کے بتائیں اور آپ کو بتائیں ناظرین کے کیسا لگا آزمان بھائی کو یہاں کچھے مجھے باپس میں زالی پڑے گی یا میری تعریف ہوگی کیا آپ کو آگے پتہ چلے گا آزمان بھائی سے جی دوستو جیسے بھی اشد نے آپ کو یہ چومن اور شہدان رائز کھا کے دکھا ہے میں آپ کو ایک بیٹ دونوں کا لے کے دکھاتا ہوں یہ دیکھے دوستو یہ جیسے شہدان رائز کا جو ہے یہ الگ ہی لوگ آ رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں جھوں سوس کے ساتھ ٹرائے کروں اگر یہ دیکھیں پڑا سوس مکس کیا رائز مکس کیا اور یہ بیٹ لے رہا ہوں چائنیز رائز اور سوس دو جسم ایک جان بلکل ہو جی دوستو جیسے میں نے کہا کہ دونوں کا کمبینیشن رائز اور سوس کا بلکل مدہ دوبارہ کر دیتا ہے بلکل نا تو اب میں آپ کو ایک اور بیٹ دیکھے دکھاتا ہوں یہ سوس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے بنایا چھوٹا سا اور یہ پیا میٹ فور ایچ ادر آپ نے ایسا بول دیں گے کسی کے شادی کرانے جا رہا ہے میٹ فور ایچ ادر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے یہ واقعی سوس کا چائنیز رائز سا کمبینیشن ہی الگ لگتا ہے جیسے کیا بولنا چاہیں گے کچھ سے تو جی آزبان بھئی میں آپ کو آج صحیح میں نے ایڈوائز کر رہا یہاں پر آنے کا مشورہ صحیح تھا میرا یا غلط تھا میرے بیہو صحیح تھا یہاں کا چائنیز بہت میں نے کبھی ٹائے بھی نہیں کیا تھا تو پسٹر ہم نے ٹائے کیا ہے وہ واقعی بہت اچھا لگ رہا ہے سوس ہی بہت فریش ہے یہ نہیں کہ پرانا ابھی فریش فریشی پیویٹ سوس ہے یہ چائنیز کا ہمارے سامنے نے لائیو بنایا ہے اور بلکل بہت مزے کا لگ رہا ہے رائز اور سوس کا کمبینیشن ہی مزہ دوبالہ ہو گیا ہم نے بہت جا کے یہ شہدہ رائز کا ہے لیکن یہاں کا شہدہ رائز بھائیو اور جہاں سے ہٹ کے ڈیفرنٹ ہے اور میں کوئی رکمنٹ کروں کہ آپ لوگ یہ آیا سکھائے کریں تو ناظرین میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا تھا جلوں کہ آج حزبان بھائی اور میرا جب پروگرام بن رہا تھا کل ماشاءاللہ بڑی پیاری بارش ہوئی ہے کراچی میں تو حزبان بھائی مجھے بلنے لگے بھائی بہدرہ باد تو میں نہیں جا سکتا گاڑیاں ہوئی بھی روڈوں پہ خراب لوگوں کی کل بھی اور آج کا بھی بارش کتا تو آج لگ رہا ہے کہ حزبان بھائی آنے کے بات توڑا خوش ہوئے ہیں چہرہ بتا رہا ہے حزبان بھائی کا کہ میرا مشورہ صحیح لگا حزبان بھائی کو ہے ایسا ہی حزبان بھائی بلکل بلکل ایسا ہی ہے تو آپ کا آنا وصول ہوا یہاں پہ بلکل اور اب ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں یہ چومن تو یہ ہم چومن یہ لیتے ہیں چومن بھی اچھا ہے چومن بھی ہم نے آپ کا جب فرسٹ ہم ٹرائے کیا یہاں بادر آباد کا چومن اور اس کا ٹیٹھوڑا کام ہے لیکن مزیدار ہے تو جو چومن بھائی سپائیسی انہوں نے سپائیسی سپائیس تھوڑا کم رکھا ہے سپائیس تھوڑا کم رکھا ہے لیکن پھر بھی مزیدار ہے پھر بھی اچھا چومن بھائی تو دوستو چومن ان کا مزیدار ہے اور بہت اچھا ہے سپائیس تھوڑا کم ہے آگر ہم مسارے کے شوقی ہیں تو آپ کو ان سے بولنا پڑے کہ ہمیں چومن مسارے اور ایٹ کریں لیکن ہم سپائیس کے شوقی ہیں لیکن ہم ایک چیزی شہزوں نے سپائیسی کروائے تھے اور یہ ہمیں نومہ رکھوائے رہا ہے اس لئے چومن ہمیں زیادہ سپائیس نہیں دیا لیکن بیگر سپائیس کے بھی چومن بہت اچھا بہت مجھے گا لگ رہے ہم نے اپنا چومن اور رائس یہ دنوں کو کھاتے ہیں ابھی آپ کو آنسے ویڈیو کے انڈ میں ملتے ہیں دوستو تو جین آزین آج کا ویلوگ ہم یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں اور ہم نے ما شاہ اللہ آج یہاں پر یونائٹڈ چائنیز میں یہاں کا چومن اور شہزوں رائس بڑا ہی بہترین یہاں کا ما شاہ اللہ بہترین رائس اور بہترین چاہو ملتا اور یہاں کا اٹموسفیر بھی بڑا پیارا ہے نو ڈاؤٹ فیملی وغیرہ کے ساتھ آنے والا اٹموسفیر اور بہت ہی اچھا اٹموسفیر ہے تو ناظین ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اپنے یہاں پہ میں آپ کو اس کی لوکیشن بتاتا چلتا ہوں تو ناظین یہ ہے چار منار چورنگی کے رائٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ آپ آ رہے ہوں گے پہلے ہے نیو یونائٹیڈ چکن کے نام سے ان کی شاپ اور پھر اس کے بعد یونائٹیڈ چائنیز کے نام سے جو ابھی انہوں نے ریسنٹلی اوپن کی ہے تو ناظین یہاں پہ ضرور ہیں اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائے کریں جہاں جہاں ناظین ہم نے آپ کو جو جو ہماری اپنے ویڈیوز دیکھی ہے تو آپ کو وہاں کا کھانا کیسا لگا آپ وہاں پہ گئے وزٹ کیا آپ کو کیسا لگا تو ناظین کمنٹ میں لازمی بتائے کریں اور آخر میں جاتے آتے ہی کہنے چاہوں گے کہ ناظین ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دوائیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیال لگتے ہوگا